موسیقی مکلا کے پتھراؤں کے بعد پولیس نے شیلنگ کی کسی کو کانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے ترجمان پولیس پاکستان بار کانسل نے معاملے پر کل ملک بھر میں ہڑتال کی کال دے دی ہے موسیقی بشرا بی بی کو بنی گالا سبجے سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم اسلامباد ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کے اڈیالا جیل منتقل کی درفاس منظور کر لی جسٹس میاغل حسن اورنگ سیم نے محفوظ فیصلہ سنا دیا جیل حکام نے جیل میں گنجائش نہ ہونے اور سیکیورٹی وجوہات کے باعث بشرا بی بی کو منتقل نہ کرنے کا موقع فختیار کیا تھا عدالت نے بنی گالا کو سبجیل قرار دینے کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دیا پاکستان کا چاند کے لیے پہلا سیٹلائٹ مشن آئی کیوب کیو کمر چاند کے میدار میں داخل پاکستانی خلائی مشن آئندہ ایک ہفتے کے دوران چاند کی تصاویر بھیجے گا سیٹلائٹ تین مئی کو چین کے ہنان سپیس لانچ سائٹ سے خلا میں بھیجا گیا آئی کیوب کمر چین کے چاند مشن چینگ سکس کے ساتھ خلا میں گیا وزرعظم کا وزارت امور سمندر پار پاکستانی اور ترقی افرادی قوت میں اسلاحات کا فیصلہ ٹیکنیکل اور فنی تعلیم کو یقصان کرنے کے لیے پاکستان سکل کمپنی بنانے کی ہدایت وزرعظم نے کہا کہ ایسی کمپنیاں اور لوگوں کی نشاندہی کی جائے جو پاکستانی افرادی قوت کو دھوکہ دے کر ان کو موشی نقصان پہنچاتے ہیں ایسے اناثر دنیا بھر میں پاکستان کی سبکی کا باعث بنتے ہیں ایک رب ڈالر کی گندم درامت کرنے کا سکینڈل معاملہ نیب یا ایف آئی اے کو بھیجوانے کا فیصلہ آج ہونے کا امکان کابینارکان کی وزرعظم کو گندم سکینڈل کا معاملہ بہتر انداز میں حل کرنے کی تجویز نواز شریف ذمہ داران کے خلاف سخت کاروائی کے خواہان نیب یا ایف آئی اے کو معاملہ بھیجوانے پر نگران حکومت کے ذمہ داروں کو بھی شاملے تفتیش کیا جائے گا آئی پی پیس کو ادائیگیوں کا بوجھ اٹھارہ سو ارب روپے تک پہنچ گیا آئی پی پیس کا وزارت طوانائی اور وزارت خزانہ پر ادائیگیوں کے لیے دباؤ ذراعہ وزارت خزانہ کے مطابق طوانائی شعبے کا گردشی کرزہ دو ہزار تین سو دس ارب روپے تک پہنچ چکا آئی پی پیس کو ادائیگیوں کے لیے ایک سو چالی سرب روپے روان ہفتے جاری کیے جائیں گے وزارت خزانہ وزارت خزانہ وزارت خزانہ وزارت خزانہ ملاقات اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر تبادہ خیال اس ساکڈہ نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط دوستانہ تعلقات قائم ہیں ازبکستان کے ساتھ تجارت معیشہ سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں ازبک وزارت خزانہ نے کہا کہ پاکستان ہمارے دوسرے گھر کی طرح ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں وفاقی وزارت داخلہ محسن نقوی کا عوام کی سہورت کے لیے بڑا اقدام لاہور کا گارڈن ٹاؤن اور کراچی کا عوامی مرکز پاسپورٹ دفتر 24 گھنٹے کھلا رہے گا ڈاریکٹوریٹ جنرل امیگریشن اور پاسپورٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا عوام کی مشکلات کا ازالہ ہوگا پوری کوشش ہے کہ عوام کو پاسپورٹ بنوانے میں دکت پیش نہ آئے وفاقی حکومت کا سانحہ نو مئی کے کرداروں کو بھرپور جواب دینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل تلق مزریعظم وفاقی کابینہ کے فورم سے نو مئی واقع پر خصوصی پیغام دیں گے اجلاس میں نو مئی کو سیاہ دن قرار دیا جائے گا اسلام آباد میں نان روٹی کے سرکاری ریٹ کا نیا نوٹفیکیشن بھی چیلنج موتل کرنے کی صدا گندوم کی قیمت میں کمی ہوئی تو پھر کیا مسئلہ ہے آپ کتنے روپے میں روٹی بیچنا چاہتے ہیں جسٹس تارک محمود جہانگیری کا استفسار ایک روٹی ہمیں تو قیباً 21 روپے میں پڑتی ہے مگر 20 روپے میں بیچنے کو تیار ہیں وکیل کا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ نے نان روٹی کے سرکاری ریٹ کے نئے نوٹفیکیشن کے خلاف درخواست پر افریقین کو نوٹیسز جاری کر دیئے ڈیپٹی کمیشنر اور ایڈوکیٹ جنرل ذاتی حیثیت میں طلب ملک بھر میں سرکاری حج سکیم کے تحت آزمین حج کی روانگی کل سے شروع ہوگی وزارت مصبی امور کے مطابق کراچی ائرپورٹ سے پہلی پرواز کل رات پونے دو بجے روانہ ہوگی پہلی حج پرواز ایک سو سی آزمین حج مدینہ روانہ ہوگی کراچی میں امیگریشن کے بعد سعودی عرب میں آزمین حج کی امیگریشن نہیں ہوگی اور پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کا راج مٹھی اور دادو میں پارہ سندھالیس نواب شاہ میں چھےالیس لاہور میں بیالیس اور ملتان میں چھوالیس ڈگری تک پہنچنے کا امکان پی ٹی ایم اے نے روانہ ہفتے پنجاب میں ہیٹ ویو بارشوں اور توفان کا لڑچاری کر دیا دس میں تک پنجاب میں دن کے درجہ حرارت میں تین سے پانچ ڈگری اضافے کا امکان دس اور گیارہ مائی کو جنوبی پنجاب کے اصلاح میں توفانی بارش ہو سکتی ہے پی ڈی ایم اے امرو یوب اور دیگر سے موشری اصلاحات خطے کی سیکیورٹی انسانی حقوق اور دو طرفہ تعلقات کو مستحق مرانے پر بات ہوئی ہماری کسی ایک سیاسی جماعت کے لیے کوئی پوزیشن نہیں پیچھے رہنمان سے امریکی سفیر کی ملاقات پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا ردیعمل میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ ایران اور پاکستان کے درمیان محدود تسادم سے بھی آگا ہیں وزیر داخلہ محسن نکوی کا ہیڈ کوارٹرز نورت فرنٹیر کور بلوچستان کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری پھول رکھے اور فاتح خانی کی وزیر داخلہ محسن نکوی نے فرنٹیر کور نورت کے جدید آلات کا بھی معاینہ کیا محسن نکوی کی زیر صدارت اہم اجلاس وزیر داخلہ نے بلوچستان میں قیام امد کے لیے فرنٹیر کور نورت کی خدمات کو سراہا کہا فرنٹیر کور نورت نے بلوچستان میں امد کے لیے ہرول دستے کا کردار ادا کیا ہے بلوچستان کی پائدار ترقی کا تعلق پائدار امد سے جڑا ہے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکہ دینے کی تیاری بجلی کی تقسیمکار کمپنیوں کا سارفین سے ایک آون ارب اٹھاسی کروڑ روپے وصول کرنے کا پلان تیسری سماحی ایڈجسمنٹ کی مد میں درخواست دائر کر دی نیپرا سترہ مئی کو درخواست پر سمات کرے گی منظوری کی صورت میں اضافے کا اطلاق کراچی کے سارفین پر بھی ہوگا ملک بھر میں سرکاری حج سکیم کے تحت آزمین حج کی روانگی کل سے شروع ہوگی وزارت مذہبی امور کے مطابق کراچی ایپورٹ سے پہلی پرواز کل رات پونے دو بجے روانہ ہوگی پہلی حج پرواز سے ایک سو اسی آزمین حج مدینہ روانہ ہوں گے کراچی میں مگریشن کے بعد ساؤدی عرب میں آزمین حج کی مگریشن نہیں ہوگی وزارت مذہبی امور پاکستان کا سیٹلائٹ میشن آئی کیوب کمر آج چاند کے مدار میں داخل ہوگا سیٹلائٹ تین مئی کو ہنان سپیس لانچ سائٹ سے خلا میں بھیجا گیا تھا آئی کیوب کمر چین کے چاند میشن چینگ سکس کے ساتھ خلا میں بھیجا گیا پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کا راج مٹھی اور دادو میں پارا سنتالیس نوابشا میں چھالیس لاہور میں بیالیس اور ملتان میں چھوالیس ڈگری تک مہٹنے کا امکان پی ٹی ایم میں نے رواہ ہفتے پنجاب میں ہیٹ ویو بارشوں اور توفان کا الرڈ جاری کر دیا دس مئی تک پنجاب میں دن کے درجہ حراب میں تین سے پانچ ڈگری اضافے کا امکان دس اور گیارہ مئی کو جنوبی پنجاب کے اصلاح میں توفانی بارش ہو سکتی ہے پی ٹی ایم میں شمالی لاکجات میں گرمی کی شدید لہر کا خدشہ سکردو کا درجہ حرارت ستائیس سے اٹھائیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان گلیشر پھٹنے اور نادی نالوں میں تغیانی اور دریاؤں میں سیلاب کا خطرہ ایسا آتھارٹی کا ہنگام اجلاس آج ہوگا صبحوں کے پانے کے حصے میں اضافہ کرنے کا فیصلہ پانی کا شارٹ فال آٹھ سے دس فیصد کم کیا جائے گا اس وقت پانی کا شارٹ فال تیس فیصد پر چل رہا ہے ڈیمیو میں پانی کا زخیرہ بیالیس لاکھ اکر فٹ ہے پنجاب بھر میں اشیاء ضروریہ کو زخیرہ اور سمگل کرنے والوں کے خلاف گرانڈ آپریشن پنجاب کے چھتیس ڈیپٹی کمیشنرز کو مراسلہ جاری زخیرہ اندوزی کرنے والے چالس سٹورز کو سیل کرنے کے لیے فیرس جاری چینی چاول دالوں خاد اور دیگر کاروبار کرنے والے افراد کی فیرس بھی فرہم کر دی گئی بڑے بڑے زہیرہ اندوز بچ نکلے فیرس میں نام شامل نہیں حکومت بڑے زخیرہ اندوزوں اور سمگلرز کو پکڑے گا کاروباری افراد کا شکوہ